بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حیل خانت سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج سے چند ہفتے قبل بھارت نے اور روس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس فور انڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کی بھارت کو آلڈی جو ایک معایدے کے تحت ان کی کمیٹمنٹ ہے اس کے تحت انہیں دسمبر میں یعنی کہ اب سے چند ہی روز کے اندر انہیں ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ملنے والا ہے اس وقت ناظرین اکرام ہم نے آپ سے ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ پاکستان کے لیے جس طرح سے اٹھانوے کے اندر بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور ایک فیصلہ کن مرحلہ آیا تھا ایک فیصلے کی گھڑی آئی تھی اسی طرح اس ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کے بعد بھی پاکستان کی سیول ملٹری لیڈرشپ کے لیے پاکستان کی افواج کے لیے ایک بہت بڑی فیصلہ کن گھڑی سامنے ہے اور اس سب کے اندر پاکستان کی جانب سے ایک ایسا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے جس کے بعد ان کی خوشیاں جو ہیں وہ ماند پڑ چکی ہیں اپنے ملک کو ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم لگا کر ناقابل تسخیر کرنے کے جو دعوے ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر ہوا ہو چکے ہیں اس حوالے سے کچھ بڑی ایکسکلوزف ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر رکھنی ہیں اور یہ بڑی ڈیٹیلڈ اور ریسرچ بیسٹ ویڈیو ہونے والی ہے اس میں پاکستان کی مزائل کی جو کیپابلٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی میں نے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے اور سپیشلی ہمارے جو بھارتی دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑی اہم ہے جو ایس فور ہنڈرڈ کی اوپر بہت زیادہ بغلیں بجا رہے تھے بہت شادیانیں بجا رہے تھے اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی آپ نے اس ویڈیو کو مسنی کرنا جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ہر لمحے پاکستان کی افواج پاکستان کے سائنٹسٹس اس چیز پر بلکل دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ کسی بھی صورت دشمن جو ہے اسے کوئی برتری نہ ہم پر مل جائے اس برتری کی وجہ سے اس پورے خطے کے اندر طاقت کا جو توازن ہے ایکولیمریم ہے جو پاور کا وہ بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے جس طرح سے پاکستان کے ایٹمی دھواکے جو ہیں وہ بھارت کے رد عمل میں تھے اور اس کی وجہ سے امن قائم ہوا ہے اس کی وجہ سے درندازی کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ وہ سوچتا ہے اور پوری دنیا جو ہے اس کا ایک دفعہ آنکھیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں اگر پاکستان انڈیا کے درمیان کشیدگی ہوتی ہے اسی طرح سے پاکستان نے ناظرین اکرام اس سے پہلے بھی اس اس طرح کے اس اس ذات کے میزائلز بنائے ہیں اب غوری غزنوی عبدالی نصر شاہین بابر اور ہتف یہ سارے وہ نام ہیں جن کی شکل میں پاکستان کے پاس موجود میزائلوں نے ملکی دفاع کو اس وقت ناقابل تسخیر بنایا ہوا ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے پاس اس وقت اپنے دفاع کے لیے زمین فضاء اور سمندر میں نزدیک اور دور تک مار کرنے کا ایک بہترین میزائل سسٹم جو ہے وہ موجود ہے اگر وہاں پر میزائل ڈیفنس سسٹم ہے تو یہاں پر ایک پورے کا پورا میزائل سسٹم ہے پاکستان کا نصر میزائل ساٹھ کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے حدف ون کی رینج ستر سے سو کلومیٹر تک ہے ایٹمی اور روایتی ہتھیار لے جانے والا غزنوی حدف تھری جو ایٹمی ہتھیار بھی لے کر جا سکتا ہے اس کی رینج دو سو نوے سے تین سو بیس کلومیٹر ہے اور عبدالی ون ایک سو اسی کلومیٹر تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ چیزیں آپ نے ذرا غور سے سننی ہیں کیونکہ آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ پاکستان نے آج جو تجربہ کیا ہے وہ اس قدر مختلف کیوں ہے اس سب کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ بہترین صلاحیتوں کا حامل جو پاکستان کا غوری ون ہے وہ ساڑھے تین سو کلومیٹر اور شاہین ون جو ہے وہ نو سو کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے درمیانے فاصلے تک مار کرنے کے لیے بلیسٹک میزائل غوری حتف 5 کی صلاحیت تیرہ سو کلومیٹر جبکہ غوری ٹو اٹھارہ سو کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے ہم نے انڈرڈ سے شروع کر کے ایٹین انڈرڈ کلومیٹر تک بھی پاکستان نہیں رکا بلکہ اس وقت شاہین ٹو دو ہزار کلومیٹر اور شاہین تھری جو ہے وہ ستائیس سو پچاس کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنانے کے اہم جنگی ہتھیار جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے پاس موجود ہیں اسی طرح ابابیل پاکستان کا ایک اور ایسا نام جس کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے ابابیل کا ایک پرندے ہے وہ جن پرندوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے وہ چونچوں میں کنکریاں تھیں اور ابراہ کا جو ہاتھیوں کا لشکر تھا جو قابط اللہ پر حملہ آور ہو رہا تھا اسے تباہ و برباد کر دیا تھا تو اس سب کے اندر ناظرین کرام ابابیل جو ہے دو سو بیس کلومیٹر کروز مزائل بابر ون سات سو کلومیٹر بابر ٹو ساڑھے سات سو کلومیٹر اور اس طرح سے بے شمار ناظرین کرام پاکستان کے پاس اس طرح سے راد ہتف ہے فضا سے زمین پر مار کرنے والے زمین سے فضا میں مار کرنے والے زمین سے سمندر میں مار کرنے والے سمندر سے فضا میں مار کرنے والے اس طرح کے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے پاس موجود ہیں اور ظاہری بات ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کا جو مزائل سسٹم ہے وہ پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنلی میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ وہ تیسرے نمبر پر کنسیڈر ہوتا ہے یعنی دنیا کے ٹاپ تھری کے اندر پاکستان کا یہ سسٹم آتا ہے اور نصر جو ہے وہ ایک ایسا نیوکلئر میزائل ہے جس طرح کا آپ کہیں کہ امریکہ کے پاس بھی نہیں کیونکہ اسے تو اس قدر اپنا ایٹمی جو چیزیں ہیں پاکستان کے پاس یہ بالکل انڈیا کا پورا کا پورا ماحول جو ہے وہ کلئر کرنے کے لیے اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کی جانب سے ایک ڈیل کی گئی تھی اس فور انڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کی یہ سسٹم چائنہ کے پاس بھی ہے چائنہ آلڈڈی سے تاینات کر چکا ہے یہ سسٹم جو ہے یہ ٹرکی نے خریدا تو امریکہ سینکشنز لگا رہا تھا اب اس سب کے اندر بھارت نے امریکہ کی دشمنی بھی مول لیا اور آنے والے دنوں میں اسے امریکہ کے غضب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اس سب کے اندر لیکن اس نے یہ ڈیل کی تھی اور اس کے اندر اسے دو یا تین سکوارڈن ملنے ہے پہلا سکوارڈن اسے کچھ دنوں میں مل رہا ہے اب یہ اپنے ویسٹرن بارڈر کی اوپر اسے ایک ایسی جگہ پر لگانے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جہاں سے یہ پاکستان اور چائنہ دونوں کے تھریٹس کو اس فور ہنڈرڈ کے ذریعے روک سکیں گے اس سب کے اوپر ہم نے ایک بڑی ایکسکلوزف ویڈیو بنائی تھی امریکہ کا ایک بہت بڑا تھنگ ٹیک ہے رینڈ کارپوریشن اس میں بہت بڑے بڑے ایکسپرٹ بہت بڑے بڑے اینالیسٹ ہیں انہوں نے ناظرین اکرام اس چیز کو بڑا کلیرلی وہاں پر بتایا کہ یہ ایس فور ہنڈرڈ چائنہ سے کیا یہ پاکستان سے بھی نہیں بچا سکتا کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں چکمہ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اس لیے اونلی ون سسٹم کین ناٹ ڈو ایٹ یہ بڑے ممالک چائنہ اور ٹرکی جو لے رہے ہیں وہ ساتھ اور میزائل ڈیفنس سسٹم بھی لگا رہے ہیں اب یعنی اس سب کے اندر پیسے کا زیاہ اسے کہا گیا کہ یہ جو اس کی ٹیگ پرائیس ہے اس کے اوپر لگی ہوئی اس کے اوپر بھارت کو باقاعدہ طور پر نقصان ہوگا اور دوسری جانے بگر بات کی جائے تو اس سب کے اندر ظاہری بات ہے یہ ان کا دفاع بھی نہیں کر سکے کہا اس سب کے اندر پاکستان نے ٹٹ فور ٹٹ یہ نہ سمجھو کہ تم ناقابل تسخیر ہو اور ایسا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ پہلے ان کا بنندن گرا کہتے ہیں ہمیں رفیل لادو رفیل لادو رفیل لادو رفیل لائیا کیا تم نے اکھاڑ لیا پھر کہتے ہیں اس فور انڈر لاؤ کچھ نہیں ہوگا ہمارے ملک میں کوئی نہیں آسکے گا رینڈ کارپوریشن نے پہلے ان کے سر پر بھانڈا پھوڑا پھر اب پاکستان نے قیامت ہی توڑ دی ہے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان شاہین سیریز اور یہ پوری پاکستان کی شاہین سیریز اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان بیک ٹو بیک شاہین مزل ان کے اوپر اپنے تجربے کرتا رہتا ہے اور کامیاب تجربے پاکستان کرتا رہتا ہے اور یہ جو شاہین مزائل ہے یہ پہلے بھی تجربہ ہو چکا ہے لیکن اس دفعہ اس کے ایڈوانس فیچرز کو بیلسٹک مزائل جو ہوتا ہے اس فیچر کو اس کے ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا کے ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے اسی کے تناظر میں پاکستان کی جانب سے یہ سارے کے سارے اقدامات جو ہے یہ اٹھائے گئے ہیں اور ارلیئر پریزیوم بائی دی اینالیسٹس کہ یہ میزائل جو ہے یہ دیفنس سسٹم اور ریڈار جو ہے اسے اسکیپ کر سکتا ہے اپنی ٹراجیکٹری کو چینج کر کے تو اسی کے اندر پاکستان کے پاس ایسے سسٹم ہے اس کے اندر اتنی زیادہ پیشرفت کر کے اتنی زیادہ ایڈنانسمنٹ کر کے کامیاب تجربہ جو کیا گیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایکزیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ پہلے رکھ دے تا ہوں پھر کچھ اور بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں پاکستان کا شاہین ون اے بلیسٹک میزائل جو ہے اس کا کامیاب تجربہ ہوا ہے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ انٹر سرویسز پبلک پریلیشنز آئی اس پی آر کے مطابق پاکستان نے شاہین ون اے بلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل کا ڈیزائن ٹیکنیکل امور کا کامیاب مشاہدہ بھی کر لیا گیا ہے ڈی جی ایس پی ڈی لیفٹن جنرل ندیم زکی جو ہیں انہوں نے تجربے کا مشاہدہ کیا ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ چیئرمن نیسکوم ڈاکٹر رزا سمر نے بھی تجربے کا مشاہدہ کیا کمانڈر آرمی سٹریٹیجک فورسز کمانڈ سمیت سائنس دان اور انجینئرز جو ہیں وہ اس موقع پر اس تاریخی لمحے پر وہاں پر موجود تھے ڈی جی ایس پی ڈی نے کامیاب تجربے پر سائنس دانوں اور انجینئرز کو مبارک بات دی جبکہ اس سب کی اوپر صدر مملکت ڈاکٹر آر ایفل بی وزیراعظم پاکستان عمران خان پاکستان کے چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی اور مسلح آفواج کے تمام سربراہم یعنی کے آرمی چیف ائر چیف اور نیوی چیف اور ڈی جی سٹریٹیجک پلاننگ ڈیوین نے کامیاب مزائل تجربے پر سائنس دانوں اور انجینئرز کو مکمل طور پر باقاعدہ طور پر مبارک بات پیش کی ہے اور اسے پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اہم سنگے میل اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ اس وقت ڈیکلیئر کیا گیا ہے اس سارے کے سارے تناظر کے اندر ناظرین اکرام یہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کے اعلان کے دس دن کے بعد یہ کامیاب تجربہ ہونا اور ظاہری بات ہے آپ کے پاس پتے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ یہ دس دن میں ڈیویلپ کیا گیا ہے you have all the cards اصل گیم یہ نہیں ہوتی کہ آپ سارے پتے شروع میں پھینکتے ہیں صحیح وقت پر این وقت پر آپ نے اپنا کارڈ شو کیا آپ نے کارڈ پتہ پھینکا حکم کا ایک کا پھینکا وہ پوری کی پوری گیم کی بازی پلٹ دیتا ہے اور پاکستان کی فورسز کی یہ بھی ایک سپیشالٹی رہی ہے کہ ہم پتے جو ہیں وہ شو کیا ہم تو بالکل سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کہ خود بھی نہ دیکھ سکے اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں اور یہ جو exactly اس طرح کیا گیا الحمدللہ پاکستان کی قوم کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پاکستانی افواج سائنس دان انجینئرز ان سب کی محنت بھی ہے اور اس سب سے آپ اب سوچئے گا اب آپ دیکھیں میں آپ کو ابھی لکھ کے دے رہا ہوں اب آپ دیکھیں گا اگلے دولد یہ کیا رونا روئیں گے اور کیا وہاں پر سوک کا سماہ ہوگا اور کیا یہ بے بنیاد اور کوئی اس کے اندر سے بھی گندہ پروپیگنڈا نکالیں گے اور پتہ نہیں کتنی زیادہ چیخیں ملند ہوں گی اور ان چیخوں کو آپ نے انجوائے کرنا ہے کیونکہ وہ بتائے گا کہ ہم نے کس قدر انہیں صحیح hit them where it hurts and اس جگہ پہ مارا ہے جہاں پر فرق پڑتا ہے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے ادگرد لوگوں کا بھی رسم ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالی پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالی پیارے پاکستان کو تا خیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان جندا با